موسیقی ہیلو ویلکم نمشکار آداب سسری کال ایک بار پھر سے آ چکے ہم لائب مہگ اور اویاس آپ کے اپنے پسندیدہ چاہیتے رسر یوٹیوب چینل پر ڈیس ایڈیس اور آئی سی جی کی اس اتحاس کی اتحاس رچنے والی کلاس میں جس میں کہ آج ہم اپنے اتحاس کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ امید کریں گے کہ ہم بھی اتحاس رچیں گے آگے چل کر ہلا تو اس کلاس میں ہاردیک سواگت کرتا ہوں وندن کرتا ہوں ابھی نندن سبھی شیر اور شیرنیا سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری میں خطرناک لیبل پر ویست ہوں گے اسی امید اسی شبکامناوں کے ساتھ آج کی ککشہ کا ہم کرنے جا رہے ہیں آگاز جہند رادے رادے وندے ماترم چلو بڑھتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کرے تو یہ اپنے سامنے ریگولر ٹائم ٹیبل ہے جس کی انسار کہا جائے تو اپنا تو ٹائم فکس ہی ہے پنڈے جی سبھے بھی ساس سے نو لیتے تھے اور اب بھی ساس سے نو دو گھنٹے کی اپنی پریکٹس کا سیشن آرینج کر دیا گیا ہے پہلے کانسیپٹ اور پریکٹس ہوتا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں بلہ سر اب پریکٹس کے ساتھ کانسیپٹ کرتے ہیں ہے نا پہلے کانسیپٹ کے بعد پریکٹس کرتے تھے اب پریکٹس کے ساتھ کانسیپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ شام کو بائیلوجی والی کلاس نے بہت نراش کیا آپ لوگوں کے جریعے یہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب کسی بھی ایگزام میں ایک ایک کوشن کی ایک ایک نمبر کی لڑائی ہوتی ہے تو بائیلوجی اور کیمسٹری کو اتنا ہلکیے میں کیوں لیا جا رہا ہے یہ وہ سیگمنٹ ہے وہ ہے جو کہ سیلیکشن دلواتا ہے کیونکہ ہسٹری جیوگرافی پر پالٹی پر ایکونومی پر سب دھیان دیتے ہیں یہ سیگمنٹ ہے بائیلوجی اور کیمسٹری والا جہاں سے بھر بھر کے نمبر آتے ہیں بطلب کوشن آتے ہیں اور کوشن آنے کے بعد اسی میں ہم ہلکے سے کیا ہو جاتے ہیں بولا یار بہت ہو گیا تو یہ آلس نہیں دینا ہے بھوشی کو دھیان میں رکھنا ہے اور سام کو بائیلوجی والی کلاس میں سب ہی چاہیے ہیں مجھے ہے نا اس کے علاوہ اس کلاس کے نوٹس باقی جتنی بھی اپنی بیچے سو چکے ہیں ان سب کے نوٹس آپ کو کہاں پر ٹارگیٹ نوٹس بیچ میں کوئی کنفیوزن ہو تو آپ نو سے دس بجے کے بیچ میں مجھے بات کر سکتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن اچھا تین تاریخ کو اٹل بیچ کا اناؤنسمنٹ ہے وہ تو پتائیے ائر فورس نیوی آئی سی جی والے تو آپ کے جو بھی بھائی بہن ہو جو بڑے بھائی بہن ہو کیونکہ انڈی والے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو جرور بیجیے گا چلو پہلا کوشن بتائیے گا سر بائیو کی کلاس کا موک ٹیس ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پایا تھا بیٹا اپنی کلاس لیٹ چھوٹی تھی نا تو اس کے کارن وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پایا تب تک ٹیکنیکل ٹیم چلی گئی تھی آج میں ڈاؤنلوڈ کروا دوں گا ہے نا ہاں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے چلیے گا کیا کہا جا رہا ہے دیکھئے گا وہاں کونسا نیرنائک یدھ تھا جس میں انگریجوں نے ڈچوں کو ہرایا تھا ہمیشہ دیکھئے گا کوشن میں کی ورڈ ڈھونڈیے گا کی ورڈ ڈھونڈا کرو کوشن میں کہ پوچھا کیا جا رہا ہے ڈچوں کو ہرا دیا تھا تو ڈچوں کو ہرانے کے دوران انگریجوں نے کونسا یدھ لڑا تھا ویدرا کا یدھ لڑا تھا سترہ سو انسٹ میں سیونٹین فپٹی نائن میں ویدرا کا وار لڑا تھا ہو گئی گھڑ بڑ جیسے اجیت بھی لگا دیا ہو گئی نا گھڑ بڑ بیٹا نیہا نے بھی لگا دیا گھڑ بڑ ہو گئی یہی تو بات ہوتی ہے ہلکا سا دھیان رکھنا بیدرا کے یدھ میں پہلے ڈچوں کو ہرایا ان کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جیسے بیٹل آف بانڈی واس ہمارے پاس جو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں فرانسسیوں کو ہرایا تھا کس کو فرانسس کو ہرایا تھا ہے نا یا فرانسس کو ہرایا تھا یہ کہنا زیادہ اچھا ہوگا کسے فرانسس کو ہرایا تھا اوکے سر اچھا فرانس کے بعد بیٹل آف پلاسی میں کسے ہرایا تھا بلہ سر بنگال کیا تھا بنگال تھا اور بنگال میں ایک نواب تھا سراج دولہ سراج دولہ ٹھیک بیٹل آف بکسر میں ہمارے پاس کون بلہ سر تین تھے کون کون تھے ایک تو شاہ آلم سیکنڈ تھا شاہ آلم سیکنڈ دوسرا ہمارے پاس کون تھا سجاؤ دولہ تھا اور تیسرا کون تھا میر کاسم تھا ٹھیک اچھا بیٹل آف پلاسی کے وار میں انگریجوں کا گورنر کون تھا تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کلائیو کون دیکھنے کو ملے گا لارڈ کلائیو ہلا ایک منٹ لارڈ کلائیو اور یہاں پر کون تھا یہاں پر تھا ہیکٹر منرو کلیر تو یہ آپ کا اس ٹائم کی چیزیں پوری کور ہو گئیں کلیر چلیے گا تو اب پھر سے بول رہا ہوں پھر سے دھیان رکھ لینا دھیان سے پڑھنا کوششن کو اگلا کوششن کیا ہے دیکھئے گا کہا جا رہا ہے کہ consider the following statement relating to the ویرہ شیوہ tradition کرنا ٹک اچھا اب پھر سے ہم دیکھیں تو کیا پوچھا جا رہا ہے especially پوچھا جا رہا ہے ویر شیوہ tradition کے بارے میں جو کرنا ٹک میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اچھا یہ جو ویر شیوہ tradition تھا وہ 12th century میں آیا تھا کب آیا تھا 12th century میں آیا تھا 12th century شتابدی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سارے کوششن آئے ہوئے ہیں جیسے یہ 1901 میں آیا ہوگا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کیا تھا 12th century میں آیا تھا چالک کے dynasty ہوا کرتی تھی چالک کے dynasty کے دربار میں ایک منتری ہوا کرتے تھے وس بننا کیا چالک کے ڈائنیسٹی تھی چالک اور چالک کیوں میں ایک منتری تھے کیا نام تھا وس بننا ٹھیک انہوں نے اس ویر شیوہ tradition کو ایک آندولن کے روپ میں develop کیا تھا تو ہمارے پاس اب دیکھتے ہے ویر شیوہ آندولن کا نیتت وس بننا نامک برامن نے کیا تھا بلکل صحیح ہے سر ابھی بتایا وس بننا نامک برامن نے کیا تھا اگلا ویر شیوہ نے دھرم شاستروں دوارہ انمود پرثاؤں کو پروت ساہت کیا اچھا برامن ہے سر کیا ہے برامن ہے تو برامن جو ہے وہ کیا کرے گا بلہ سر ہمارے پاس جو دھرم شاستروں میں دھرم شاستروں میں جو پرثاؤں پرمپرائیں دیئے ان کو کیا کرے گا وہ ری جنر کرے گا جیسے کہ یوون کے بعد ویوہ ویدواؤں کا پنر ویوہ اب کئی لوگ ہمارے اوپر اکشیپ لگاتے ہیں جیسے بھارتی سنسکتی میں کہا جاتا ہے کہ محلاؤں کی اسططی کافی دہنی لیبل پر رہی ستی پر جیسے ہی تریڈیشن ہمیں دیکھنے کو ملتے لیکن کرناٹک والے ریزن میں ساؤتھ ہنڈیا والے ریزن کی سپیشل ہی بول دوں کہ تمیل نادو آندر پر کرناٹک کیرل یہاں پر ستی پر اتنی وکشت نہیں تھی کیول اچھ ورن میں ہی ستی پر پر کا پرچلن تھا لور ورن میں ستی پر اتنی پرچلت نہیں ہوا کرتی تھی ستی پر نور انڈیا کا ہی تریڈیشن رہا ہے تو اور ساتھ ساتھ میں اگر میں آپ کو ویدک کال کے بارے بتاؤں تو ویدک کال کے دوران کیا تھا بلہ سر ویدوہ پونر ویوہ کا کونسیپ تھا پتی کی مرتیو کے بعد جو لڑکی ہوتی تھی وہ اپنے دیبر سے شادی کر لیتی تھی تو دونوں کے دونوں option ہمارے پاس ہو جائیں گے یہ جو ہمارے پاس ویر شہوہ تھے بیسکلی اگر شہو دھرم میں دیکھا جائے تو کالا مک جنگم لنگایت اتیادی سمپردائی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ جو ویر شہوہ جو ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ لنگایت سمپردائی سے ہوا کرتے تھے کس سے لنگایت سمپردائی سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آگے بڑھتے کوئی دکھت اس question میں چیدی ونج سب سے اوپر پتنی کی پوجا بلکل 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 چیدی ونج سب سے اوپر پتنی کی پوجا کس نے چالو کی تھی اب مجھے یہ بھی بتا دو میرے کلیجے کو تھنڈک پڑ جائے ہاں اگلا question دیکھتے پتنی کی پوجا دیکھ رہے چلے گا اتحاس کار میکالے کی انسار میکالے نے لکھا ہے میکالے کیا لے کر آیا تھا میکالے education policy لے کر آیا تھا انگریجی سکشا نیتی لے کر آیا تھا سکشا نیتی 1935 میں اس نے introduce کر تھی اس کی انسار وہا پہلا ویقتی کون تھا جس نے پہلی بار انوبав کیا جا سکتا ہے تو مغل سامراج کے کھنڈروں پر یوروپی سامراج بنانے کا تات پر کیا نکلتا ہے بولہ سر ہمیں نکل کر آتا ہے کہ آپ سی جھگڑے کرو اور آپ سی جھگڑے کرو کے ان کی فوٹ کا اپیوک کرو اور اسی کو کیا لے کر آئے تھے یہ سبسیڈری آلائنس کے روپ میں سہایق سندھی کے روپ میں لے کر آئے تھے اچھا سہایق سندھی میں نورملی ہم دیکھتے ہے کہ سر بیلے زلی کا نام آتا ہے لیکن فرانسیسیوں میں ایک وقتی تھا دو پلے جو پہلی بار بھارت میں سہایق سندھی کا کونسیپ لے آیا تھا لیکن سکسیس فل نہیں ہو پایا تھا کیونکہ فرانس کی سرکار سے اسے مدد نہیں ملی تھی تو پہلی بار سہایق سندھی کا کونسیپ کون لے کر آیا دیوپلے لے کر آیا لیکن اس میں ایک انتر کیا ہو جاتا ہے کہ لے کر تو بھائی لارڈ بیلے جلی لے کر آئے لارڈ بیلے جلی نے اسے کیا کیا تھا اپلائی کیا تھا کیا کیا اپلائی کیا لارڈ بیلے جلی نے اور اس کے تحت ہم ٹی یعنی ہیدراباد محصور اور تنجور کے ساتھ کیا کیا تھا سبسیڈیری آلائنس اسٹیبلش کیا تھا کلیر اپلائی کیا تھا لیکن اس سے پہلے فرانس سی لے کر آگے تھی فرانس سی وں برش کے عدیوگ مزدور ورگ شامل تھا کیا کہا جا رہا ہے ستیاغ رہے آندولن گاندی کا ستیاغ رہے درشن ہے ٹھیک ہے اب پوچھا کیا جا رہا ہے کون سا آندولن تھا جس میں مجدور سامل تھے اور کیون سے مجدور ادھیوگ والے ادھیوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چمپارن آندولن بیہار میں ہوا تھا اور کسانوں کے ساتھ ہوا تھا چمپارن تو نہیں ہو گا ٹھیک کھیڑا کھیڑا کے بارے میں نے بتایا تھا نو ٹیکس مومنٹ تھا ٹیکس کے اپوز میں ہوا تھا اور اس میں نہیں تھے کسان تھے ٹھیک سردار بللب بھائی پٹیل نے کیا تھا کس نے سردار بللب بھائی پٹیل نے کیا تھا یہ ستیار ہے تو سر یہ بھی گڑت ہٹاؤ ڈی بی بچا اکیلا احمد آباد ہے نا اور احمد آباد میں مل مزدوروں کے ساتھ مل کر گاندی نے کیا کیا آندولن کیا اور آندولن کرنے کے بعد ان کا ان کری منٹ اور کرا دیا یہ جو آندولن ہوا تھا 1918 میں ہوا تھا چمپارل کا 1917 میں ہے احمد آباد اور کھیڑا کب 1918 میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے ایک مہت پور چیز یہ ہے کہ اس میں گاندی نے پہلی بار ہنگر سٹرائک کی تھی ہے نا کیا کیا تھا ہنگر سٹرائک کو پہلی بار انٹروڈیوز کس میں کیا تھا یعنی بھوک ہڑتال ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے کلیر کوئی دکت کیا بولتی پبلک ہاں اوکی چلو آگے بڑھتے ہیں جے ہند بیٹا رادے رادے ہاں اگلا نیچے دیے گئے کوٹ کا اپیوگ کر سہی اتر کا چین کرے آؤ بیٹا سہی اتر چنتے ہیں ہاں سہی اتر چنتے ہیں پندرہ اگست 1947 کے بعد یعنی آجادی کے بعد بھارت کا کونسا بھاگ پرتگال کے ادھین رہا پرتگالیوں کے ادھین کونسا چھت رہا تھا گوہ گوہ ہمارے پاس کب آیا تھا بھلا سر پندرہ سو دس سے لے 1961 تک رہا ہے یاد گوہ کو جیتا تھا پرتگالیوں نے البکرک نے ہمارے پاس یوسف آدل ساتھ سے جیتا تھا ٹھیک اس کے علاوہ پونڈ چیری پونڈ چیری پرتگالیوں کے نہیں فرانس سی کے ادھین رہا تھا اور سکھ والا ریجن تو اپنے آپ پر ستنت روغہ کرتا تھا اس کے بعد 35 اور 36 سمویدان سنچودhan کے تحت بھارت میں آیا گیا تھا انڈمان نکو بار کس سے ملا تھا انڈیا کو یہ بتاؤ انڈمان نکو بار کس سے ملا تھا انڈیا کو انڈمان نکو بار سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم پر سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم پر جاپان سے ملا تھا ٹھیک یعنی کہ ہمارے پاس یہ سارے کے سارے چھتر آج جو انڈیا میں دیکھنے کو ملتے دوسروں کے عدین ہوا کرتے تھے سبح چندر باس کو ملا تھا اگلے کوشن پر چلتے ہے 2019 سیکنڈ انٹیک کا کوشن ہے پوچھا جا رہا ہے who among the following died in exile exile کا مطلب ہے کہ بھارس سے باہر تو نمل کس کی مرتیون نرواسن کے دوران ہوئی یعنی یہاں سے لیا اور اٹھا کے پھینک دیا گیا دوسری جگہ پر تو یہاں پر بھارس سے باہر جب انہیں نرواست کر دیا گیا تھا تو وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ اگر ہم بات کریں تو کون تھا بہادر شاہ جفر ہوا کرتے تھے مغل بادشاہ تھے 1857 کی کرانتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک اور انہیں کہاں ہمارے پاس ان کی کیا ہو گئی تھی رانی لکشمی بھائی بات کریں تو یہ بھی 1857 سے سمبند دیتا ہے اور ان کی کہاں پر گوالیر میں گوالیر کہاں پر ہے سر گوالیر مدیپدیش میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ایم پی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تاتیا ٹوپے کے بارے بات کریں تو تاتیا ٹوپے کہاں پر ہے بولا سر شیوپوری میں ہے اچھا شیوپوری کہاں پر ہے سر یہ بھی ہمیں مدیپدیش میں دیکھنے کو ملتا ہے تاتیا ٹوپے کو فانسی دے دی گئی تھی ہے نانا صاحب نانا صاحب کے بارے بات ان کی نیپال کی پہاڑیوں میں انگریجو کی فٹوال بناتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی تھی تو آگے اگر پروپر طریقے سے کہا جائے تو نرواز تو باد درشا جفر کو ہی کیا گیا تھا تو کیا ہو جائے گی اس کا آئی آنسر بی ہمارے پاس دیکھ مل جائے گا اگلا کوشن دیکھ گا نیکس کوشن بہت ہی اچھا ہے سندو یا ہڑپا سبیتہ انی سمکالین سبیتہ اچھا سمکالین کنٹیمپرری سیولیزیشن کون کون سی تھی یہ بھی بات کر لیتے ہیں تو کنٹیمپرری سیولیزیشن میں ہمارے پاس کیا تھی ایک ایجپٹ کی تھی ایجپٹ کے الابہ میسو پوٹامیا اور ہمارے پاس اور کون دیکھنے کو ملتی ہے چائنیز سیولیزیشن ٹھیک یہ تین کنٹیمپرری سیولیزیشن تھی چلو ٹھیک اب بات کرتے ہے کہ کیا ہے کیا الگ تھا اس میں ٹاؤن پلاننگ بھومی گج جل نکاسی یونی فارم ویٹیج میزرمنٹ یا پھر لارج ایگری کلچر تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کنٹیمپرری سیولیزیشن کی جب بھی بات ہو ہڑپا میں تو دھیان رکھنا ہڑپا میں جو ڈرینیس سسٹم ملا ہے ڈرینیس سسٹم کا مطلب ہے جو واتر مینیجمنٹ کے پروف جو ملے ہے نا ویسے اور کسی میں نہیں ملے ہیں تو واتر مینیجمنٹ کہا پر آ رہا ہے بولا سر یہ آ رہا ہے ٹھیک ٹاؤن پلاننگ ان کی بھی تھی ایجپٹ کے ٹاؤن کھترنا گیزہ کے پیرامیڈ بنا دی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ڈرینیس سسٹم اچھا اب ایک چیز اور ہے یہ جو بھومی کا جل نکاسی ہے اس کے پروف ہمارے پاس کہاں سے سب سے اچھے ملے ہے دھولا ویرہ دھولا ویرہ پہ چلتے اگلا کوشن دیکھئے گا کیا کہا جا رہا ہے نم لکھت میں سے فرسٹ انڈین کوالیفائیڈ فور دا آئی سی ایس انڈین سی 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 انڈین سی 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 فادر کون ہے بھلا لارڈ کارن والی سمی دیکھنے کو ملتا یہ تو فادر ہے نم اچھا اب پہلے کون تھے تو یہ ہمارے پاس کون ہوا کرتے تھے ستین درنات ٹیگور ہوا کرتے تھے ٹھیک ستین نا ٹیگور ایٹین سکسٹی تھری میں اٹھارہ سو تری سٹ میں کیا ہوئے تھے کس کے لیے چنے گئے تھے بولا سر ہمارے پاس آئی سی ایس کی پریقشہ دی تھی بعد میں حالانکہ سب کو ایسا لگا انگریجوں کو کہ ارے ایک انڈین کیسے سیلیکٹ ہو گیا یہ پاپ کیسے ہو گیا تو بعد میں انہیں یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا کہ سر آپ کو گھوڑا چلانا نہیں آتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ ستین نات ٹیگور جو ہمارے پاس گرودیو دیکھنے کو ملتے ہیں روین نات ٹیگور ان کے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے سرین نات بینر جی کے بارے میں بات کریں انہوں نے انڈین نیشنل ایسوسییشن کی استعاپنا کی ہے کس کی کی ہے انڈین نیشنل ایسوسییشن انڈین نیشنل ایسوسییشن کی استعاپنا ہمارے پاس کس نے کی ہے سرین نات بنر جی نے کی اچھا آر سی دت ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتے ہیں آر سی دت بیسکلی یہ بھی آئی سی ایسی ایسی رہے ہے لیکن انہوں نے سب سے زیادہ فوکس جو کیا کو بتایا ہے انہوں نے بھارتی ارث بیوستہ میں انہوں نے compare کیا کہ ہماری انشینٹ ارث بیوستہ کیسی تھی اور انگریزوں کے ٹائم پہ ہم ڈیکلائن ہوئے تو ہم بتاتے ہیں انگریزوں کے ٹائم پہ ہماری ایکونومی ڈیکلائن ہوئی تھی وہ آر سی دت کے بارے میں دیکھ لو ہاں فوکس کے ساتھ ایک سائٹ سائٹ دیئے ہیں دوسری سائٹ اسٹیٹ دیئے ہیں ان کی کیا ہے ہڑپا اسطلو کی ہے روپڑ کہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے بولا گروہ پنجاب میں آلم گیر پر کہاں پر راجستان میں دھولا بیرہ کہاں پر گجرات میں بناولی ہریانہ میں ہے یعنی دو ایک چار تین دو ایک چار تین اور پانچ کس میں آرہا ہے اے میں آرہا ہے یعنی ہمارا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اچھا اگر اس بھی طریقے سے ان کوشن وں نہیں آرہا ہے اے لگا دے کلیر چلو اگلے پر چلتے ہیں اگلا اگلا کوشن ہے منڈا منڈا لینگویج جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کس گروپ سے بیلونگ کرتی ہے بتائیے گا منڈا لینگویج اچھا منڈا جنجاتی ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہاں بولا جھارکھنڈ بیہار میں پائی جاتی ہے یہ کس لینگویج سے ہمارے پاس بیلونگ کرتی ہے آسٹرک سے ہے چین تببت یا انڈو یوروپین تو یہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے کیا آسٹرک سے بیلونگ کرتی ہے کلیر اس کے انسار اگر ہم بات کریں تو جیسے کورکو ہے بھومج ہے سنتھال ہے منڈا ہے بھنڈاری ہے یہ ساری جنجاتی ہے کس سے سمبند ہے آسٹرک جنجاتی سے سمبند دیکھنے کو ملتی ہے درابین بھاشا میں کند ہوا تمل ہوا تیلگ ہوا یہ درابین لینگویج ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے اور چینی تبت اور انڈو یوروپی لینگویج ہمارے پاس دونوں ہی بھاشا چین اور نور انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن نملک ہت میں سے کون سا مور رے کال کے لیے ایک مہت پون سامگری کا پرتنیدت نہیں کرتا ہے آؤ بتاؤ ہو گیا دکت تو یہی ہوتی سٹوڈینٹ کے ساتھ سب سے بڑی سمسیا یہی ہوتی ہے اور ایک دن بعد بولا نہیں آر رہنے دیتے ہے چلے گا نملک ہت میں سے کون مور رکال کے لیے ایک مہت پون سروت سامگری کا پرتنیدت نہیں کرتا ہے پھر دھیان رکھ پوچھا کیا گیا ہے کوشن کو دھیان سے پڑھ نا کیا مورین ایمپائر میں جو ہے وہ نوٹ ریپریزنٹیٹیو ہے یعنی سامگری کا نہیں کرتا ہے تو چلو لٹریسی ورک یعنی ساہت تک کار اگلا ویدیشی کھاتے فورین اکاؤنٹ سکھ سکھ اور نیکسٹ کیا آجاتا ایپیگراف اب یاد کرو ہاں اب یاد کرو بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا تھوڑا سا اور جاؤ گے اندر کانسپٹ میں تھوڑا سا اور اندر جاؤ گے دیکھ گا میں نے کیا کہا تھا کہ سات واہن ونش کا پورا اتحا سکھ پر لکھا گیا ہے مورین کال میں سکھوں کی وہ تقنیق وکس نہیں ہوئی تھی مورین کال میں جو سکھے چلتی تھے وہ پڑ نامک سکھے چلتی تھے کبل اتنا پتہ پڑا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے نیو نیو نیس میٹک یا سکھ کاتمک ساکش ہمارے پاس مورین لٹریچر سے ریلیٹیڈ نہیں دیکھنے کو ملتے کون سا دیکھنے کو ملتا ہے سر نیو میس میٹک سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سات وانش کے ٹائم کی جانکاری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا سات وانش جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان کی اوفیش لینگویج کیا ہوا نام پریوک کرتے تھے ماں کا نام گوتمی پتر ست کرنی یگ شری ست کرنی وسیش پتر پل ملتے ہیں ساہت تک کاررے میں ساہت کے بارے میں کیسے بتاؤ سر آپ نے ساہت تک کاررے لکھ دیئے موریوں کا کون سا 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 دیکھو ایک تو آتا ہے ارتشاستر آتا ہے جس کو چانک کی نے لکھا ہے دوسرا اگر ہم بات کریں تو دوسرا آتا ہے مدرہ راکش یاد ہے ارتشاستر کس نے لکھا ہے بولا چانک کی نے لکھا ہے ٹھیک مدرہ راکش کس نے لکھا ہے وشا خادت نے لکھا ہے آیا یاد کہاں چلو آگے چلتے سر ودیشی کہاں ہے سر ودیشی تو بتا دو سر آپ نے ودیشی ودیشی بول دیا ودیشی کون سا آیا تھا ارے یاد کرو کیا ہے ہمارے پاس انڈکا کس کی ہے میگا ستھنیج کی اور انڈکا سے مورڈ دائنیسٹی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ بارتی سماز سات پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوا کرتا تھا اچھا اس کے علاوہ سر ایپی گرافی سر ابلیخ ارے گرو جی ابلیخ ابلیخ ہوں میں تو سر اشوک کی ابلیخ بہت جیدا فیمس ہے اشوک کی ابلیخ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چندرگوپ تو موررے کا بھی ابلیخ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اسے کیا کہا گیا ہے سینڈرو کوٹس کہا گیا ہے اچھا چندرگوپ تو موررے کے ابلیخ پڑھے کس نے تھے بولا گرو جی ویلیام جونس نے پڑھے تھے کس نے پڑھے تھا کھو جا تھا ٹیل پین تھر نے ہے نا اور پڑھا کس نے تھا بولا پڑھا پہلی بار ہمارے پاس تھا جیم پرنس نے یاد آیا لگائی ڈب کی یہی اندر جائیے کونس وہی ہے کونس میں اندر جاؤ اپنے آپ آنس ر نکل کے آتا ہے نا چلیے گا اگلے پر چلتے ہے پڑھئے گا دھیان سے فوکس کے ساتھ پڑھئے گا کیا کہا جا رہا ہے کراچی ادیویشن کانگریس کا انیس سو اکتیس نائنٹین تھرٹی ون کا جو کراچی ادیویشن ہمارے پاس کانگریس کا ہوا تھا اس کی سردار ہو جائے گا راج کے پرموک ادیوگ اور سیواؤں میں سوامت یا نیانترن نہیں کرے گا راج پرموک ادیوگ اور سیواؤں کو بھارتی ویعاپار سمو کو سوپ دے گا راج کو بھارتی ویعاپار سمو کو پونجی کا پچاس پرتیشت نیویش کرنے کی انمتی ہوگی یا پھر ہمارے پاس اگر بولا جائے تو راج پرموک ادیوگ اور سیواؤں کا سوامت تو نیانترن کرے گا کیا ہو جائے گا بھائی ساب بتانا تو سی ڈی ارے بھائی ساب مول ادھکار فنڈامنٹل رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا بھولا سر سبھی ادھکار جنتہ کو دیے جائیں جنتہ کو دیے جائیں جنتہ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا ادھیوگ دھندے اور سیوائیں آ جائیں گی اور جنتہ سے مل کر ہمارا راج بنائے اسٹیٹ بنیے تو کیا ہو جائے گا بھولا اور کسانوں کی سرکشہ کے بارے بھی بات اٹھائی ہے ساتھ ساتھ میں مفت اور انیوار سکشہ کے بارے بھی دیان رکھ تو اس میں ہمارے پاس کس کے بارے میں مہلاؤں و کسانوں کی سرکشہ کے بارے بھی بتایا تھا ساتھ ساتھ میں اگر ہم بولے تو فری ایجوکیشن مفت و انیوار کمپلسری انیوار سکشہ کے بارے بھی کہا تھا اور انہی کے اسی تھوٹ کو لیتے ہوئے کمپلسری ایجوکیشن کو انٹریوز کر دیا گیا کس میں سمویدان میں 86 سمویدان سنچودن 2002 کے جریعے ٹھیک یہ کوشن موک میں جاتے ہیں کیا جاتے رہی ہے بیٹا کہ آپ لوگ یہ نہ بولو کہ کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے سولوشن کچھ پتا نہیں سولوشن جو ملا تو کوشن کیا تھا پتا نہیں ٹھیک پھر میں بولوں کہ دل جو تیرا اچھا اس میں ایک چیز اور ہے ویسک مطادکار ہے ویسک مطادکار کے بارے میں بھی ہمارے پاس سردار پٹیل نے کہا تھا آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن یہ کوشن آیا ہوا ہے ڈی میں پوچھا گیا تھا ارث شاستر کے بارے میں کون سا کثن ست نہیں ہے which of the following statement about the ارث شاستر is not true not چلو یا ایک راجہ کے کرتوے کو نردھارت کرتا ہے دیش کے تتکالین آرث جیون کا ورنن کرتا ہے یہ راج نیتی کے صدھانتوں کو نردھارت کرتا ہے یہ وطی صدھاروں کی آوش شکتہ پر پر پرکاش ڈالتا ہے ہاں جی بتائیے گا کون سا صحیح نہیں ہے اے 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 اچھا چلیے گا ایک بار پھر سے ارث شاستر میں راج کے سات انگ بتائے گئے ہیں بتائے گئے کہ نہیں راجہ ہے آمات ہے دنڈ ہے کوش ہے ہے نا یہ ہمارے پاس ہے مطر ہے ٹھیک تو یہ سات انگ ارث شاستر میں بتائے گئے ہیں تو راجہ کو کرتویوں کا نردھارل کروائے گا راجہ پرجا کا پالک ہونا چاہیے راجہ کے کیا رسپونسی بلکل ہے ٹھیک اچھا دیش کی تتکالین آرث جیون پر نظر ڈالتا بلکل ڈالتا ہے کہ مورے پرشاشن میں ارث ویوستہ اس پرکار کی ہوا کرتی تھی وہاں پر گوڑ پرش ہوا کرتے تھے کوش کیا یہ ویوستہ تھی ہے نا اگر ہم بولے تو سر ایک الگ سئی ڈیپارٹمنٹ سکھ کے لیے ایک الگ رکھ دیا تھا روک دشک اس کا عدیقاری بنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہ انہیں کیول بول دیا کہ راجہ کے لیے کوش ہونا چاہیے راجے کے لیے کیا ہونا چاہیے کوش ہونا چاہیے لیکن اس میں صدھار کے بارے میں ارث شاستر کچھ بھی نہیں بتاتا ہے یہ ہے دکت سمسیا چلو آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن پڑھلو بیٹا آؤ منہ تمہیں دکھائیں کوشن دھماکے دار پڑھئے گا the british ruled india through a modern bureauc ac headed by the indian civil services whose member were required through merit based on open competition okay second statement the indian civil service was based on the whole hearted participation of indian both statement are individually true and second statement is correct explanation of first دیان سے اب دے کو تکہ لگا رہے ہو تم لوگ اس میں تکہ لگا رہے ہو تکہ نہیں لگانا ہے ٹھیک اگر ہم بات کریں تو کیا دیکھ نے کو ملتا ہے ہمارے پاس کہ سر انگریجو نے بھارتی سیویل سیویل سیویٰ کی عدیقشتہ والی آدھونک نوکر شاہی کے مادیم سے بھارت پر شاشن کیا جس کے سدسیو کی کھلی پرتیوگیتہ کے آدھار پر یوگیتہ کے بچے بول دیتے کہ سر دونوں سہی ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بھارتی سیویل سیویٰ بھارتیوں کی سمپون بھاگیداری پر نردارت تھی کس نے کہہ دیا بھارتیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھی بھارتیوں کی سمپون بھاگیداری پر نردارت نہیں تھی یعنی کی پہلا صحی ہو جائے گا دوسرا گلت ہو جائے گا ہے نا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا ٹھیک دھیان سے پڑھئیے کونسپٹ وہی ٹھیک کیونکہ اگر یہاں پر سمپون بھاگیداری پر نردارت کروا دیتے تو بیٹا یاد کرو کہ ٹھیک تو بھارتیوں کو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پیڈلر پر آئیں اے بھی رونگ ہے اے کیسے رونگ ہے بیٹا آکاش بول رہا ہے اے رونگ ہے بتاؤ انگریجوں نے بھارتی سیویل سیوہ کی عدیشتہ والی ایک آدھونک نوکر شاہی کے مادیم سے بھارت پرشاشن کیا تھا بلکل کلیکٹر کی پوسٹ انگریج لے کر آئے تھے جس میں سدسیوں کی کھلی پرتیوگتہ کے آدھار پر بلکل انیشیل میں جب آئی تھی تب اس میں نومینیشن ہوتا تھا اس میں منون نیان ہوتا تھا لیکن اس کے بعد کومپٹیٹیو ایکزام ایکزام دینا پڑھ رہا ہے ٹھیک کچھ لوگ تو یہ بولتے ہیں کیا سر میرے سے کئی سٹوڈنٹ ریگولر کلاس میں بولتے کاش ڈلہوجی نہیں آیا ہوتا کاش ڈلہوجی نہیں آیا ہوتا تو بڑیہ گفاؤں میں رہتے شکار اکار کرتے پتے لگا کے گھومتے جھنگل اللہ ہو کرتے رہتے مست رہتے کئی ودیارتی بولتے ہیں مجھ سے کل شام کوئی میری ایک ودیارتی سے بات ہو رہی تھی ایوننگ کے ٹائم پر بولا سر آپ ایسے ایسے بڑے نارمل طریقے سے میں کسی سے کچھ بولی نہیں پاتا ہوں تو میں کہ بولنے کا کبل یہ ہے کہ پریکٹس ہو جاتی ہے بول لے کی ٹھیک نمل کتم ایسے کس مورتی کلا کے مادیم سے میں ہمیشہ ہرے رنگ کے سسٹ کا پریوک کیا گیا ہرہ رنگ کا پتھر کس میں اپیوک کیا گیا تھا گندھار مورتی کلا میں ہمارے پاس ہرے رنگ کا پتھر اپیوک دونوں کس کے ٹائم پر آئی تھی کشان ونج کشان میں راجہ کون تھا کنش ہمارے پاس راجہ ہوا کرتا تھا کنش کی راجدانی کون کون سی تھی ایک تھی مطھورا اور دوسری کیا تھی پرش پر جو پاکستان میں جسے کہتے پیشاور آج ورطمان میں یہی سکھوں کو نرمان کرنے کی کلا کا وکاس کروایا تھا تو ہمارے پاس گندھار مورتی کلا ہو جائے بھرہوت کا اس کرپچر ہمارے پاس اسطوپ ہے اور یہ کہاں پر ہے مدی پردیش میں دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ آج تو اس کے کھنڈر نپٹا گئے اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے دیکھ رہے ہو ملتا اس ٹوپ تک نہیں چھوڑے بھائی صاحب نے موریان اس کرپچر میں ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہے راک ایڈکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں راک ایڈکٹ کے ساتھ اپن ایڈکٹ لکھ دیں ایڈکٹ لکھ دیں وہ زیادہ اچھا ہے ہے نا ایڈکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں چلیئے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن اچھا اگلے سے پہلے بتا دوں آپ ایئر فورس نیوی آئی سی جی ویدیارتی کے لیے جان پیچان والے ہوں تو جرور آپ ککشا کو ریکمنڈ کیجئے گا کہ بھائی ساب اپنا تین اپریل کو بیچ آ رہا ہے یعنی اس کا ایناؤنسمنٹ ہے گیارہ بجے اس میں جرور آپ پہنچائیے گا اور نہیں آئے تو کھیچ کے پہنچانا بولا نکل دن بر پڑھا پڑھا کھاتا رہتا ہے پڑھا ہی لکھائی کر تو سات گیارہ بجے اناؤنسمنٹ ہے تین اپریل شاید آپ کا کٹھور سو بھاب کسی کی جندگی کی دشا اور دشا بدل دے اس ٹائم پر اسے بیکار لگے لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ شاید آگے چل کر وہ جیون بھر آپ کا احسان مند رہے کہ بھائیہ بڑیہ ہوا آپ نے میرے ساتھ جبر جستی کر دی کیونکہ کئی سلحائیں ایسی ہوتی ہیں بلکل اچھا ایک چیز اور یہ نورمل چیز دیکھنے کو ملتی ہے بچے جیسے اب میں کو آنند جی کا ایک کمنٹ میں نے پڑھا اب پڑھ لیں گے ٹھیک جب ابھی ریگولر کلاس میں نہیں پڑھ پا رہے ہو آلس آ رہے ہے پی ڈی ایف سے کیا پڑھو گے اب آپ کے پاس ٹائم بچا ہے کہ آپ الگ سے جا کر پی ڈی ایف سے ریوائز کر پائیں نہیں بچا ہے تو جتنا آپ پڑھایا جا رہا ہے اس کو پڑھتے چلیے ترنت ختم کیجئے آلس والی آدھ چھوڑ دیجئے نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ سر وہ آپ نے صحیح کہا تھا کئی بار فون آتے ہیں آپ لوگوں کہ سر آپ نے صحیح کہا تھا اس بار پکا سر مجھے پیپر میں رونا آ رہا تھا تو وہ استطی مجن ریٹ کیجئے اپنے ساتھ چلیے آگست 1936 میں کس کے بارے میں ہے آگست 1936 کی بات کر رہے آخ اکھل بھارتی کسان سبھا دوارہ اپنائے گئے کسان گھوشنہ میں کٹر پنتھی مانگے تھیں اچھا جب 1936 میں چناب ہوئے تھے 1935 کے ادنیم کے سرکار بنی تھی تو اس دوران کیا ہوا کسانوں نے بھی اپنی مانگے رکھی تھی کئی ڈیمانڈ ایسی تھی جو کٹر ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی جیسے کہ گرامینوں کا جو رن ہے جو ہمارے اوپر کرجہ ہے ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کسان مہا سبا کی جو اس تھاپنا اور NG رنگا نے دھی دھیان رکھنا اس کی اس تھاپنا کس نے کی تھی جی پرکاش نارائن اور کون تھے NG رنگا ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل دو یہ بھی صحیح ہے کون رنگا میں دیکھنے کو ملتی ہے 1936 کے میرا تیویشن کے بعد کون سوسیلسٹ پارٹی کے نیتا اور کئی کٹر پنتی نیتا اس کے ساتھ جڑے تھے تو کون کونگریس کا حصہ تھی بولا سر یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح اوکے اب دونوں صحیح ہو گئے تو ایک بار کمپیئر کر لیں کہ ہمارے پاس ویاک کیا کر رہے رہے کیا لیکن ایک ایکس ایکس پلنیشن صحیح نہیں تو کیا ہو جائے گا ایکس پلنیشن صحیح ہے نہیں اور اس میں تو یہ ہو جائے گا یعنی دونوں کے دونوں اسٹیٹمنٹ بوت اسٹیٹمنٹ آر انڈیویزولی رائٹ ٹھیک آپ لوگ تھوڑا سا دھیان سے دہرے پور وقت کوشن کو پڑھئے سمجھئے ٹھیک کیونکہ آپ کو ساری چیزیں وہ دے دی گئی ہیں جب پڑھوگے سمجھوگے اور تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا دماغ لگا لوگے آنسر نکل آئے گا کوئی ہائی فائی کوشن نہیں آتے ہیں یہی ہلوہ کوشن آتے ہیں چلو اگلے پر چلتے ہیں پر چین بھارتی سماج کونسا پد تی شرینی سے سممندت نہیں ہے اچھا آڈ ون آؤٹ کا کونسیپٹ ہے پنکہ سر بولتے ہیں پنڈی جی آپ میرے کوشن اٹھا کے لے جاتے ہو میں کئی بار پنکہ سر بولتا ہوں پنکہ سر آپ جی کے کوشن اٹھا کے لے جاتے ریزننگ میں تو یہ ریزننگ کا بھی کوشن بن جاتا ہے کئی بار تو کونسا ایک تینوں میں ڈیفرینٹ ہے الگ ہے کل ہے وم سے گوتر ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بولت سر کل ہوتا ہے ونش ہوتا ہے گوتر ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیز تینوں کی تینوں چیز کس سے related ہیں پریوار سے سمبند ہے کس پریوار سے سمبند ہے جب کی کوش جو آ جاتا ہے کیا کوش کوش پریوار سے سمبند نہیں ہے ہاں جیون کے اپن کے لیے آوشک جرور ہو جاتا ہے لیکن کوش ہمارے پاس ارث شاستر سے سمبند ہے تو یہ ایک الگ ہو جائے گا باقی تینوں ایک ساتھ آ جائیں گے ٹھیک کوش کیا ہوتا پند کھجانا کوش نہیں جانتے ممی سے پوچھنا تیجوری اپنے گھر کی اگلا کوشن دیکھئے گا 2019 کا کوشن ہے نیم لکیت اتیاس کاروں میں کس نے بھارت چھوڑو آندولن کو سہج کرانتی کے روپ میں ورنیت کیا ہے ٹھیک اس پونٹینیس ریوولیوشن سہج کرانتی تھی کہ انگریجوں نے اتنا زیادہ ناٹک کر دیا تھا کہ بھارت چھوڑو آندولن تو ہونا ہی تھا کس نے ورنیت کیا ہے بولا یہ ہمارے پاس ایف جی ہچن سن نے ورنیت کیا ہے یہ برٹین کے راجنیت دلوں کے سدسے کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سانسد ہوا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس کیا سپونٹینیس ریوولیوشن ہے پر ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کرنے کے دوران ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتا ہے بولا سر انگریجوں نے ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی اور نہیں مانی تو یہ ایک سادھارن پرکریہ کے تحت یہ کرانتی ہو گئی حالانکہ جو بھارت چھوڑو آندولن تھا گاندھی کے نیترت میں تھا 1942 میں اگست میں اب پہلے تو پرارم میں تو یہ کیا تھا اہنسک تھا نون وائل تھا ٹھیک لیکن بعد میں یہ کیا ہو گیا ہنسک ہو گیا کیوں ہنسک ہو گیا کیونکہ انگریجوں نے ایک آپریشن چلایا تھا آپریشن زیرو آور ٹھیک آپریشن زیرو آور چلا کر تیرہ چودہ آگست کے بیچ کی بات ہے تو آپریشن زیرو آور چلا کر مدھی رات تری میں ہمارے پاس سارے کے سارے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا تھا اس میں جیل توڑ کر نکل آئے ہمارے پاس فیروش شا مہتا دیکھنے کو ملتے ہیں اوش ہمارے پاس ریڈیو کا سنچالن کرنے لگے تو اس طریقے سے انہوں نے بھارت چھوڑو آندولن کا گاندی نے یہ بول دیا تھا کہ کرو یا مرو اور بول دیا تھا کہ اب آپ اپنے لیڈر خود ہو آتم دیپ بھو کی پرکلپ نہ آگئی تھی کہ آپ اپنا نردھارل کیا کروگے سویم کروگے اپنے نیتا خود آب خود decide کرو اب جب خود decide کرنے والی بات آجاتی ہے نا سر تو خود decide کرنے والی بات میں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحب چلو سر ہم decide کر ہی لیتے ہیں فائنل کر دیتے ہیں بہت ہو گیا کہ سر مائی باپ دے دو دو دے دو ہاں جب بات اپنے پہ آ جاتی تو بولا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو ہو گا آگے بڑھتے ہیں اگلا question سر آپ میں بائیو کا make smoke نہیں ہے ارے بیٹا میں نے بولا نا کہ تقنیقی ٹیم چلی گئی تھی ہے نا تو اس دوران آج وہ ڈل جائے گا آپ کو لیکن میں تو سارے کام کر رہا ہوں تم کلاس شیئر نہ مار گئے ایک گھنٹہ ہو گیا چلو اوکی اب کلاس کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں جنم اور مرتیو گیان کی پرابتی پہلا عبدیش کس سے کشی نارہ سارنات یعنی مہاتمہ بدھ سے مہاتمہ بدھ کا جنم کہاں پر ہوا تھا بولا لومینی میں ہوا تھا نیپال کی طرح میں 563 بی سی 563 سی پور میں ٹھیک گیان کی پرابتی کہاں پر ہوئی تھی انہیں بود گیا میں ہوئی تھی پیپل کے پیڑ کے نیچے نیرنجانہ ندی کے کنارے پہلا عبدیش کہاں پر دیا تھا سارنات میں دیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اور جسے کہاں جاتا دھرم چکر پرورتن کہاں جاتا مل کی راز دانی کشی نارہ میں چار تین ایک دو ایک دی میں ہمارے پاس دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک اچھا اب یہاں پر کچھ اور فیکٹ لکھ دیتا ہوں 563 BC جنم گیان کی پرابطی انہیں کیا ہوا تھا 6 سال کی کٹھور تب کے بعد ہوئی تھی نیرنجانہ ندی تھی نیرنجانہ ندی پیپل کا پیڑ تھا پہلا عبدیش جسے کہا جاتا ہے دھرم چکر پرابطن سارنات میں دیا تھا اور اس سے ریلیٹیڈ ایک اسٹوپ ہے دھام ایک اسٹوپ ہے نا اور ڈیت کہاں پر ہوئی تھی مللو کی رازداری کشینا رام ہے 483 BC میں ٹھیک کیا کالیا تھا انہوں نے سور کا ماس کھلا دیا گیا تھا انہیں اس کے قارن انہیں اتسار کی بیماری ہو گئی تھی پیٹ گڑ بڑا گیا تھا اور ان کا کیا ہو گیا تھا مرتی ہو گئی تھی ٹھیک اوکے چلیے اچھا ایک چیز اور یہاں پر بچے پوچھ لیتے کشی نگر آج ورطمان میں UP میں ہے سارنات UP میں ہے بہت گیا ہمارے پاس بیہار میں دیکھنے کو ملتا آگے بڑھتے آگلا کوششن آگلے پر چلتے ہیں which انڈین بزنس من فیور ہیلتی کیپٹلزم ان ہیلپنگ گاندی تو ورک ٹو ورڈ آ کومن آبجیکٹ کیا کس بھارتی ویوہ سائی نے سوست پونجی بات کے پکش میں گاندی جی کو ایک سامان ادیش کی دشا میں کام کرنے کے لیے مدد کی تھی ٹھیک تو یہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہے گھنشیام داس بیڑلا کون دیکھنے کو ملتے ہے گھنشیام داس بیڑلا دیکھنے کو ملتے ہے جو کہ ہمارے پاس کانگریسی اور سوراج وادیوں کا سمرتن چاہتے تھے کس میں سامی واد یا سماج واد کے پکش میں کس چاہیے تھا سامی واد یا سماج واد کے پکش میں کانگریسی وں کو ایک لیٹر لکھاتا جس میں ہمارے پاس یہ دیکھنے کو ملتا ہے بللب بھائی پٹیل راج اور راج اند پرشاد سبھی سامی واد کے خلاف لڑ رہے ہیں اسی لیے ہم یہ آوشک ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر سوست پونجی واد اور گاندی جی کا جو یتھا سمبب سامان نے ادیش ہے اسے پورا کرنے کے لئے قدم اٹھانا چاہیے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے کیا تین اگست نائنٹین تھرٹی فور کے لیٹر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کس کو لکھا گیا تھا بولہ سر یہ بڑھلا نے کسے لکھا تھا بولہ سر تھاکر داس کو لکھا تھا اور کیا اسٹیٹمنٹ تھا پھر سن لیجیے گا کہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ بھائی سا بلہ بھائی پٹیل راج جی اور راج اندر بابو سبھی کے سبھی سامنے واد اور سماج واد کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں سوست پونجی واد کا پرتنید تو کرنا چاہیے کہ ہیلتی کیپٹل زم کا پرتنید تو کرنا چاہیے اور جتنا پوسیبل ہو سکے گاندی کے ایک جنرنل اوبجیکٹ کو فلفل کرنا چاہیے اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کانگریس کے کچھ نیتہ اور تھے جیسے کہ جواہر لال نہرو ان کا وشیش جھکاو تھا کس کے پرتی سامنی واد کے پرتی تو دھیان رکھنا سامنی واد کے سمرتن میں ہمارے پاس کون تھے جواہر لال نہرو تھے جب کی ویروض کون کون کر رہے تھے راج اندر پرشاد کر رہے کون کر رہے تھے راج اندر پرشاد ویروض کر رہے تھے بل بھائی پٹیل ویروض کر رہے تھے تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے اگلی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں بولا سر گاندھی جی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتے گاندھی جی کبھی چیزیں ڈائریکٹ آپ کیا کہ رہے ہو بولا فلانی چیز کہ رہے ہے دیکھتے ہیں اور اس میں جو چیز زیادہ ہے جو لگتا تھا کہ ہاں اس کی ہونے کی پاسبلیٹی زیادہ ہے گاندھی بولتے تھے ہم اس کا سمرتن کرتے ٹھیک ہاں چلیے گا آگے مطلب گاندھی سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملیے کھترناک لیبل پر چلیے پڑھئے گاندھی ہونا کوئی ہسی کھیل نہیں ہے ڈیے گا پیپر کب ہوگا ہاں بیٹا دھنپال صبح ہو گئی ہاں صبح ہو گئی سر سی ڈی ایس والے کوشن پر یہ نہ لکھا ہے اچھا تو چلو کل سے year اور لکھ لوں گا year سے آپ کو اتنا کیا ہے بیٹا پھر بولتا ہوں کہ کوشن کو دھیان سے پڑھو آپ جو جلدباجی کر رہے ہو نا جلدباجی مت کرو دھیان سے کوشن کو پڑھو اتنا تککہ لگا کے کہاں جاؤ گے آخر پیپر میں تو تککہ لگا ہو گے نہیں اور یہ تککہ لگانے والی عادت پیپر میں گڑھ بڑھ دے گی آپ دیکھو پڑھو چندرگپت موری نے چاندرگپت مدد سے نندوں کو اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا کیوں کی کیوں کیا تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ چاندرگپت موری کی مدد سے آپ جو اے 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 بول رہے ہو نا اگر کوشن یہ تھا چاندرگپت کی مدد سے نندوں کو پھیکا تھا چاندرگپت کا اپمان ہوا تھا اس کے کارت لیکن چندرگپت موری نے چاندرگپت مدد سے تو کیوں کی نندوں کے ٹائم پر ہمارے پاس کیا تھا جنت میں اس انتوش تھا جنت کیا تھی اس انتوش تھی اس انتوش ہونے کے ساتھ بھارت کی جو باؤنری تھی نورت ویسٹ والی وہ انسیف ہو گئی تھی ان کے پروٹیکشن پر کوئی دھیان نہیں تھا گھنا نند ایک نمبر کا مست آدمی تھا ڈیلی شراب مدیرہ اور ناری کا پان کیا کرتا تھا تو اس کے قارن ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بولہ سر نند جبرن بسولی کرتے تھے اتپیڑن سے بہت اتک دھن جمع کر لیا تھا کیونکہ جنتا کے ساتھ وہ اتپیڑن کرتے تھے جنتا کو پریشان کرتے تھے اور کون تھا یہ بولہ سر دھنانند کہتے پتہ پڑتا ہے اس ٹائم کے کنٹیمپرری میں ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ سر ہمارے پاس جو دھنانند تھا نا اس نے اپنے کلون بنوا کے رکھے ہوئے تھے پلاسٹک سرجری کی تقنیق دھنانند کے پاس تھی سر ڈی دیکھو چاڑک کے چھتری شاشن کے آدرش کو بہال کرنا چاہتے تھے بھائی صاحب تھوڑا سا سنو تو تھوڑا سا دیکھو چاڑک کے چھتری شاشن کے آدرش کو بہال کرنا چاہتے تھے بھائی صاحب چندرگپت مورے کو براہمن گرنثوں میں میں برش چل یا کل ہین کہا گیا ہے چندرگپت مورے کو کہا جاتا ہے کہ یہ گڑریہ تھے بھیڑ چرانے والے تھے اب بھیڑ چرانے والوں سے چھتریوں کا کس پرکار سے اُبھرے گا سوچنے والی بات ہے سر جی راستری ادھیان والے کوشن کب لے کے آوگے راستری ادھیان بھی لے کر آئیں گے اب ہی ہی چل رہی ہے پھر جیوگرافی آئے گی پھر پالٹی آئی گی پھر اکانومی آئے گی سب آئے گا اگلا چلو کس وائیس رائے نے اولوکن کیا کہ یہ ایک سندر دنیا ہے اگر یہ گاندھی کے لیے نہیں تھی which وائیس رائے observe had met the observation it's beautiful word if it wasn't for گاندھی یہ ایک سندر دنیا ہے لیکن بھائی صاحب یہ گاندھی کے لیے نہیں تھی کس نے کہا ہے یہ کہا تھا 1933 میں 1933 میں کس نے کہا تھا بولا سر لارڈ ویلنگ ٹن نے کہا تھا لارڈ ویلنگ ٹن نے اگر گاندھی نہ ہوتا اگر اس کا پورا بتا دوں یہ تو تھوڑا سا گھوما دیا گیا ہے ہے نا یہ لینگ ویز تھوڑی سی گھوما دی گئی ہے ان کا exact statement یہ تھا کہ اگر گاندھی نہ ہوتا تو یہ دنیا واقعی بہت خوبصورت تھی ایک یہ آدمی نے آکے پوری دنیا کی لنکا لگا دی تھے ٹھیک تو یہ statement ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بولے تو Lord Wellington جو 1931 سے لے 1936 کے ٹائم پر رہے تھے انہی کے ٹائم پر سوینے اوگیا آندولن کو سویل ڈیسووینی مومنٹ کو بے دردی سے دبا دیا گیا تھا انہی کے ٹائم پر سیکنڈ راؤنڈ کانفرینس ہوئی تھی انہی کے ٹائم پر ہمارے پاس کمیونل آوارڈ آیا تھا پونہ پیکٹ ہوا تھا اور 1935 کا ایکٹ انہی کے ٹائم پر آیا تھا جس انڈیا بھارس انڈیا سے ورما ہمارے پاس سپریٹ ہو گیا چلیے گا تو پھر سے کیا کیا ہو گا تھا ان کے ٹائم پر 1931 سے 36 کے بیچ میں بھلا سر سوینہ وگیا آندول سویل ڈیسوینی مومنٹ کو دبا دیا گیا پونہ پیکٹ ہوا ہے نا کمیونل آوارڈ آیا تھا سامپردائی پنچات کی گھوشنا ہوئی تھی 1935 بھارت سے کس کو الگ کیا گیا ورما کو الگ کیا گیا ہے نا اور ساتھ ساتھ میں پونہ پیکٹ کے دوران اگر ہم بولے تو انہی کے ٹائم پر ہمارے پاس 1935 کا ایکٹ آیا تھا تو یہ ساری چیز ہیں ان کے ٹائم پر ہوئی تھی اگلے پر چلتے اگلا نم کون بود دھرم کے پتن کا کارن تھا آؤ منہ ریزن آف میٹس کے کوشن ہارڈ ہے سمجھ آتے ہے ہسٹری کیوں ہارڈ دیتے ہیں اچھا ہسٹری ہارڈ لگتی ہے ملکہ کہانیاں آپ لوگوں کو ہارڈ لگتی ہے اچھا آپ کی گلتی نہیں ہے وہ جو نیوکلئر فیملی ہوتی جا رہی ہے نا دادی کے ساتھ نانی کے ساتھ نہیں رہ رہ ہے اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہانیاں سنا کرو بیٹا اتیاس کہانیاں ہیں اس میں تتھے جوڑ لیا کرو بود دھرم کے پتن کا کارن کیا تھا کیا پوچھا گیا ہے what was the reason of decline of buddhism buddh دھرم کے پتن کا کیا کارن تھا چلیے بود دھرم کی اس تھا ایک راج کمار دورہ کی گئی تھی ارے نہیں میں نے کیا کہ دھرم دیرے دیرے جب مہاتمہ بودھ گئے تو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہینیان اور مہا بودھ سنگیتیاں ہوئیں بودھ سنگیتیوں کے دوران بودھ بھکشو جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہے جو کہ تیاغ کی بھاونہ رکھتے تھے ان میں کیا ہو گیا تھا وہ کنٹرول کی بھاونہ آگئی مٹھا دھیش بن گئے بیہاروں پر ادھکار کر لیا اور پیسے لے دے کر پھر کام کر چالو کر دیا تا تانترک وچار دھارہ آگئی تھی پوجہ پاٹ کی پدتی آگئی تھی تو وہی برہمان واد والا جیسا کونسیپٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بھرشتہ چار جیسی استطی دیکھنے کو ملی آؤ ججمان رکھو پانسو روپے اس چلیے آگئے بڑھتے اگلا کوشن پچیس اگست اٹھارہ سو ستاون کی آجم گڑ ادھ گوشنہ میں نمل کتمے سے کس ایک مدے پر بل دیا گیا تھا بتائیے گا دی ارے دھیان سے دیکھ لو کیا تھا ہندو مسلم ڈیوائیڈ اچھا یہ پچیس اگست اٹھارہ سو ستاون کی آجم گڑ جو یو پی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر ادھ گوشنہ انگریجو نے کی تھی دھیان رکھ کس نے کی تھی انگریجو نے کی تھی یہ کسی بھارتی نے نہیں کی تھی دیان رکھ اگر انگریج کریں گے تو انگریج کیا لے کر آئیں گے بل سر divide and rule لے کر آئیں گے تو اس کی ادھ گوشنہ کا مکھ آدھار کیا تھا بل سر ہندو مسلم ویبھاجن تھا کیا بہت آپ کے اوپر ہو رہے ہیں ان کا اتپیڑن بہت زیادہ ہو رہا ہے گلت چیز ہے ہمارے پاس کیا ہے تماہیوں کا سمرتن چاہیے جیتنے کے لئے جمیداری عدکاری سینک کو مفت ویتن دیا جائے گا مفت بھارت یعنی فری بھارت کی سنکلپ ہمارے پاس دی جائے گی ہے نا تو ہمارے پاس اس میں ہندو مسلموں کے بارے میں کئی بات کی گئی اور عیسائی دھرم کو پرموٹ کیا گیا تھا ہی تو ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہندو مسلم بیبھاجن سے ریلیٹیڈ دیکھنے کو ملتا ہے آگے بڑھتے اگلا کوششن نو 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 آئی ام آجم گر آجم گر آجم 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 پڑھو چلیگا اب یہ کیا ہے بلہ سر کتاب ہے اور ہمارے پاس ایک دوسری سوچی دی گئی ہے کورٹل لکھا کیا آرتشاست دیکھنے کو ملتا ہے میگاس تھنیج کیا تھا رازدود تھا بیمبسار کیا تھا مگد کا راجہ تھا اور اپگپت بہت بکشو اشوک کے ٹائم پر تھا یعنی میں اچھا بیمبسار اگر ہم بات کریں تو بیمبسار کے ٹائم کی سب سے بیٹر کیا ہوتی ہے ویدیش نیتی ہے فورین پالیسی سب سے اچھی تھی اس کی ویدیش نیتی اپگپت کے اس ٹائم پر اشوک نے کیا کیا تھا بود دھرم ایڈ کیا تھا بود دھرم گرہن کیا تھا اس کے علاوہ میگا ستھنی نے پستک لکھی ہے انڈکا لکھی ہے اور کوٹل نے کیا کہا ہے اور سبتانگ سدھانت کے بارے میں بتایا ہے اچھا سبتانگ سدھانت کے علاوہ ایک اور سدھانت انہوں نے دیا ہے ارث شاست میں ہی ہمارے پاس بتایا گیا ہے منڈل اری مطر تو ہمارے پچھلے انڈک میں سبتانگ سدھانت کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا تو اری اری مطر جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو وہی ہے اری کا اری مطر ہوتا ہے آج وقع کا سن رکشہ بلکل آج وقع بک بھی تھا اس نے برابر کی گفاؤں کی پہاڑیوں میں ہمارے پاس کیا کیا تھا آج وقع کو گفائیں دان دی تھی وپن چندر پال آؤ کے بارے میں کون سا قطن صحیح ہے دیکھتے ہیں وہ کانگریس کے ادار وادی سمو کے صدد سے تھی نہیں تھے صاحب بلکل نہیں تھے کس نے کہ دیا اچھا کانگریس کے چرم پنتی سمو کے صدد سے تھے بلکل بی از آ رائٹ آنسر وپن چندر پال ہمارے پاس گرم دل کے نیتا تھے گرم دل میں تین نیتا مکھ روپ سے ہوئے ہیں لال بال اور پال لال کا مطلب لالا لاج پتر آئے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت خطرنا کوشن آتے ہیں جی نہیں ایسے ہی آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور وپن چندر پال چندر پال یہ تینوں کے تینوں ہمارے پاس گرم دل کے نیتا ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا ان کا ادیش بھی وہی تھا کہ بھارت کو یین پر کاری ہمارے پاس آجاد کرانا ہے لیکن ان کی اگروادی نیتیوں کے کارن کانگریس سے کیا ہو گئی یہ الگ ہو گئے اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ بالگنگ در تلق لالا لاج پتر آئے کہاں سر یہ ہمارے پاس پنجاب سے دیکھنے کو ملتے ہے ٹھیک مہاتمہ گاندی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے گوپال کشن گوکھلے دیکھنے کو مل جاتے اگر بینر جی دیکھنے کو مل جاتے یہ ادھار وادی ہمارے پاس ہوا کرتے تھے چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن پر چلتے ہیں اگلا کوششن وید سماج سے ہے ایک دوسری سائیڈ کلیوگ درشن گرنت سنگیت میں جادو ٹونا تنتر آؤ چلو لگاتے ہیں سر لگاتے سام وید سنگیت کے بارے بتاتا ہے اتھر وید جادو ٹونا کے بارے بتاتا ہے پرانوں میں کیا کہا گیا ہے کلیوگ کے بارے میں کہا گیا ہے اور اپنشد کیا دارشن گرنت چلو تین چار ایک دو کس میں ہے اے میں دیا ہے لو سر تین چار ایک دو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اچھا ٹوٹل چار وید ہیں چار ویدوں میں اگر ہم بات کریں تو رگوید آ جاتا ہے رگوید میں کیا ہے ایشور کی پرارتھ ہے ہے نا اور پرکرتی پوجا کا کونسیپٹ ہے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے پارٹ کرتا ہوتر کہلاتا ہے اگر ہم بات کریں ایترے اور کوشت کی برامن ہے یہ برامن گرنت ہے یہ پارٹ کرتا ہے یہ کوشن آ جاتے ہیں رگوید کے بعد یجور یجور وید کے بارے ہم بات کریں تو یہاں پر بلی پر تھا اور کرم کان ہے ٹھیک اس کا پارٹ کرتا برامن کیا کہلاتا تھا آدھوار ڈیو آدھوار ڈیو ٹھیک تیترے اور شت پت تیترے و شت پت برامن گرنت میں اس کے دیکھنے کو ملتے ساموید ساموید سنگیت کا ہے اور پورا کا پورا اس میں کہاں سے لیا گیا ہے تو بولا یہ سنگیت کا وید ہے ٹھیک اس کا پارٹ کرتا برامن کیا کہلاتا ہے اُدھ گات کہلاتا ہے ٹھیک اور اس کا کیا ہے پنچوش شڑوش جیمینی تانڈ پنچوش شڑوش جیمینی اور تانڈ برامن گرن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگلا ہے اتھر وید یہ کیا ہے تنتر منتر جادو ٹونا سے ہے جادو ٹونا وشی کرن سے دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پارٹ کرتا برامن کہلاتا ہے برام اور اس کا ایک مات برام گرن گرن گو پت برام کلیر تو یہ پوچھے جاتے ہیں گو پت برام سر پی وائی کیو کتنے ریپیٹ ہوتے ہیں بیٹا پی وائی کیو میکس بیٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں بس انتر اتنا ہے کہ ان کی بھاشا بدل جاتی پران ٹوٹل 108 ہے اور کب لکھے گئے گو پت کال میں آئے تھے اپنشد ہمارے پاس پران 108 نہیں پران 18 ہیں اور اپنشد 108 ہے یہ ویدانت بھی کہا جاتا ہے ویدانت بھی کہا جاتا ہے clear WP بہت بڑی بیٹا آکاش کیا بات ہے کیا کہہ رہے ہو پنک ہوتے تو اڑ جاتی میں رسیہ ہو صاحبہ دیکھ رہے ہو WP 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 پتہ نہیں ہوگا کہ کائی کے لئے کہہ رہے پر ہے The Theosophical Society Was Lead By Theosophical Society کا نیتت تو کس نے کیا تھا تو Theosophical Society سر گرم دل کو explain کر دو بیٹا اتتی دیر سے گرم دل پورا explain کیا آپ کو میں نے بیک جا کر بھلے ہی دیکھ لی جی کیونکہ question بھی ہمیں بہت کرنے ہے Theosophical Society کا نیتت ہمارے پاس کس نے کیا تھا بھارت میں Annie Besant نے ہمارے پاس کیا تھا بیسکل اگر کہا جائے تو اس Society کی جو اس تھاپنا ہوئی تھی نیو یورک میں ہوئی تھی ہے نا کس نے کی تھی میڈم بلاو ٹس کی وہ کرنل الکاٹ نے کی تھی کب کی تھی بلاس سر یہ ہوئی تھی ہمارے پاس 1875 میں 1875 میں اس کے بعد ہمارے پاس اس کا headquarter کھولا گیا مدراس میں مدراس یعنی آج تمیل نادو چین نئی والا ریزن مدراس میں اس کا headquarter کھولا گیا اڈ ڈ 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 اور اس بھارتی مکھ مکھ کمان کسے دی گئی اینی بی سینٹ کو دی گئی اور اینی بی سینٹ نے ہی اس تھیوسف فکل سوسائٹی کے اور بال آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا بیٹا چار دن ہسٹری چلے گی اس کے بعد چار دن جیوگرافی آج ہسٹری کا دوسرا دن ہے کل پرسوں دو دن اتیاس اور چلے گا اس کے بعد سے جیوگرافی سٹارٹ ہو جائے گی ڈانٹ وری کلیر ہوم رول مومنٹ کیا ہوتا ہے اچھا ہوم رول مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا شاشن سویم دے دیا جائے ہم اپنا شاشن سویم کریں گے آپ جو یہ رول این ریگولیشن ہمارے اوپر چلاتے رہتے ہو اس سے نہیں ہوگا ہوم کا رول ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے ہاں نا اگلے پر چلتے ہیں اگلا کوشن آئیے گا منہ منی پتویا اور پتویا نم لکت میں سے کون سا انڈو گریک آئے کشان آئے شک آئے اور گپت آئے اچھا چلو شنگ انڈو گریک کشان شک اور گپت جی نہیں شک کشانوں سے پہلے آئے تھے ختم ہاں نا اگلے پر چلتے ہیں ست شنگ آئے کشان آئے پرتین آئے جی نہیں یہ بھی ختم اوکے شنگ شنگوں کے بعد کڑو آئے تھے پھر انڈو گریک آئے تھے پھر شک آئے تھے پھر پرتین تھے پھر کشان تھے پھر گپت تھے ٹھیک تو پرتینوں کے بعد گپت آئیں گے کشان اس میں دیا نہیں ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن ایک اور دیکھ لیتے ہیں کڑووں کے بعد شنگ دے دیا جی نہیں تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس رائٹ آنسر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر سی ہو جائے گا کلیر تو یہ کرونولوجی یاد رکھنی ہے آپ کو کرم کے انسار کرمک روپ میں اگلے پر چلتے ہیں اگلا کیا ہے مدراس میں انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کی بستی کے اسطحان کو کے روپ میں جانا جاتا تھا اچھا سر مدراس میں کہاں پر مدراس یعنی کی چننی والے ریزن میں جو اسٹ انڈیا کمپنی کا جو سیٹلمنٹ ہوا تھا اسے کس روپ میں جانا جاتا تھا تو اسٹ انڈیا کمپنی جو مول روپ سے تھی وہ دا لندن مرچینٹ آف دا مرچینٹ آف دا لندن ٹریڈنگ انٹو دا اسٹ انڈیج کے نام اس کا پورا نام تھا اور اس نے مدراس میں کس کی اسطحابنا کی تھی سینٹ جارج کی اسطحابنا کی تھی تو ہے کیا کوئی بلکل کیا ہے فورٹ سینٹ جارج کی ہمارے پاس اس نے اسطحابنا کی تھی جبکہ فورٹ ویلیم ہمارے پاس کہاں پر ہے بلہ بنگال میں تھا اور بنگال کے بھی کل کتہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کلیر تو یہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے کلیر تو مدراس میں فورٹ سینٹ جارج سورت میں فیکٹری اپنے آپ طریقے سے چلا رہے ہیں ہاں اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا دو کہ یہ جو فورٹ ویلیم ہے اس کی اسطحابنا جو ہمارے پاس انگریجوں نے کی تھی وہ کب ہوئی تھی بنگال میں فورٹ ویلیم کی اسطحابنا کب ہوئی تھی 16 46 1644 میں 1644 میں اس کی کیا ہوئی تھی اسطحابنا ہوئی تھی بنگال میں ہے نا اور 1644 کے بعد 1696 میں برٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی کے ایک تھے سر جون کے ادھکار شتر میں یہ آگیا تھا ٹھیک چلیے آگے بڑھتے اگلا کوشن دیکھ یہ گ گپت سامراج کے پتن کا سب سے مہت پون کارن کیا ہے اب گپت پر فوکس کرنا ہے گپت ایمپائر کے جو ڈیکلائنیشن ہوا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ کاؤز کیا ہے خونوں کا آکرمن کمجور شاشک بعد میں ہو گئی تھے بعد کے گپت شاشکوں کی سوطنترتہ کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جباب بولا سر تینوں کے تینوں ہمارے پاس صحیح ہو جائیں گے ٹھیک جیسے کہ خونوں کے آکرمن میں ہم بات کریں تو سب سے فہمس آکرمن بھانو گپت کے ٹائم پر ہوا تھا بھانو گپت جس میں کہ اس کا ایرن ابھیلیک دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ایرن ابھیلیک میں ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتا ہے ستی پر تھا کے پر چین ساکش ہے ٹھیک کمجور شاشک ہو گئے تھے بلکل ہمارے پاس جیسے ہی بولتے ہیں کہ اسکند گپت اس کا انتیم پر پر تاپی را جاتا تو اسکند گپت کے بعد جتنے بھی شاشک آئے بان گپت ہو گپت ہو گپت ہو گئے تھے ٹھیک تو اسکند گپت کے بعد کمجور پڑ گئے تھے بعد گپت شاشک کی ستنت بلکل بعد گپت شاشک کیا ہو گئے بولا ان کے ٹائم پر چھوٹے 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 کئی راجون دیرے دیرے جا کر ستنت ہو گئے تھے تو ان کی انڈیپینڈنسی ہمارے پاس سب پر کنٹرول کرنے کی نہیں رہ پائی تھی تو اے بی سی تینوں کے تینوں ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہے چلیے صاحب انڈیان ہوم رول لیگ جو کہ ہمارے پاس 1916 میں اپریل میں شروع ہوا تھا بیل گاؤں سے ٹھیک اس کی شروع کب ہوئی تھی 1916 میں بیل گاؤں سے اس کی شروع کی گئی تھی اپریل میں ٹھیک اور اس کی شروع میں دو لیڈر سب سے زیادہ مہت پون تھے ایک تھے بال گنگ در تلق تلق اور دوسرے کون تھی اینی بی سینٹ تھی ٹھیک تو ان دونوں میں سے ہے کون بل سر ہمارے پاس بال گنگ در تلق دیکھنے کو مل جاتے ہیں کون تھے بال گنگ در تلق ہمارے پاس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اچھا سب سے فیمس لیڈر ہوم رول مومنٹ کے بال گنگ در تلق تھے بال گنگ در تلق نے پورے چھتر میں فیلا دیا تھا تو اگر ہم انڈیا کا میپ بنا لیں تو کرناٹک والے ریزن سے تو یہ شروع ہوا تھا یہ کیا ہے کرناٹک ہے ٹھیک اور کرناٹک سے شروع ہو کر یہ مہاراستر میں فیل گیا اچھا مہاراستر اور پونے ایک ہی ہے وہ مہاراستر اور گوہ ایک ہی ہے یہاں پر برار آ جاتا ہے برار والے ریزن آج ورطمان میں اگر ہم بولے تو 36 گڑ والا چھتر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ والا چھتر مدیپرانت والا آ جاتا ہے مدیپرانت والا یعنی مدیپریش والا چھتر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی ہوم رول مومنٹ ہمارے پاس اتنے بڑے ایریے پر فیلا دیا گیا تھا اتنا بڑا ایریہ بھارت کا ہوا کرتا تھا جس پر ہمارے پاس فیلا دیا گیا تھا مکھ روپ سے کس کے ان دونوں کے ہی لیڈرش میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سکھ شاہ اتیادی کے شاپی گئی پوسٹر شاپے گئی یہ سارے عمر مومنٹ کے ہمارے پاس گتے ویدیا دیکھنے کو ملتی ہے اگلے پر چلتے ہے اگلا کوشن آؤ موکھار پشے بھوٹی ششانک اور میترک اور دوسری سائیڈ جگہ دی ہے آؤ منہ بتاتے ہیں دیکھ موکھار ہی ونش کہاں پر ہوا کرتا تھا موکھار ہی ونش کن نوج میں رہا ہے یاد کرو موکھار ڈائنیسٹی کا ایک راجہ ہوا ہے گرہ ورما جس سے شادی ہوئی تھی راج شریع کی ہرش وردھن کے ٹائم پر یاد آیا اچھا پشے بھوٹی ونش تھانیش ور میں رہا ہے میترک ہمارے پاس بل لبی کا راجہ تھا گجرات والے ریزن کا تو کیا ہو جائے گا دو ایک چار تین کہاں پر آ رہا ہے بھولا بی میں آ رہا ہے بڑی دیر سے اے اے آ رہا تھا بچے بولے سر سب اے اے ہے ٹھیک تو اب بھی آ گیا تو کچھ کنفیوز تو نہیں ہوئے نا پتہ پڑے اے ہی تو آ رہا تھا چلو اے ہی لگا دیتے آنکھ بند کر کے ایسی دکھت تو نہیں گئی نا کسی کے ساتھ اے ہی لگا دیتے آنکھ بند کر کے اگلی کچھ لیکھک دیئے ہے اور کچھ کتابیں دیئے کچھ ویدوں میں آرکٹک ہوم کے بارے میں کس نے بتایا ہے بھلا بال گنگا دھر تلک نے بتایا ہے ہند سوراج کس کی ہے ہند سوراج مہاتمہ گاندی کی ہے دا ڈسکبری آف انڈیا کس کی ہے جواہر لال نہرو کی ہے پاورٹی ان برٹش رول ان انڈیا کس کی ہے دادا بھائی نہ روجی کی ہے چلی سر دیکھتے ہیں اے کا ایک بی کا چار اے کا ایک بی کا چار سی کا دو اور ڈی کا تین ڈی کا تین اے کا ایک بی کا چار ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکو 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 ہی نہیں ہے option wrong ہے بھائی صاحب اس کے ہے ن اس کا option کیا ہو جائے گا اس میں option نہیں ہے ایک option add کر دیتا ہوں میں ایک option اور add کر دیتا ہوں میں کہ ایک ایک دو کا چار مانتائیں ہیں بہت دھرم کن کن چیزوں پر مانتا ہے چلو بدزم کو منواتے ہیں سنسار دکھوں سے بھرا ہے لوگ اچھا کے کارن پیڑت ہوتے ہیں ایک شاؤں پر ویجیہ پرابت کرنے پر نیروان پرابت ہوتا ہے اور ایشور اور آتما کے استطعت کو مانتا دی جانی چاہیے بتائیے گا کیا ہوگا سی ڈی بی بہت بڑی ہے بیٹا منہ دھیان رکھنا کیا ہے فور نوویل پرچار آر ستیا کیا تھے there is a sorrow of life یعنی جیون میں دکھ ہے کس کے میں نہیں ہے ہے نا دکھ کا کارن ہے ہاں سر ہے سر بہت بینکر والا کارن ہے سر میں روز چکر لگاتا ہوں گلیوں کے ہے نا اگر دکھ کا کارن ہے تو دکھ کا نوارن ہے ہاں سر بلکل نوارن بھی ہے گروہ جی کبھی کبھی چکر لگانے پر فائدہ مل جاتا ہے اور دکھ نوارن کے مارگ ہیں رن کے مارگ بھی ہے گروہ جی ہاں سر مارگ تو ہے تم آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں آج چاند نکلا ٹھیک آسٹانگک مارگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دکھ نوارن کے مارگ کیا بتایا تھے بولا آسٹانگک مارگ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو ہے تمہارے پاس اکشا ہے کارن ہے ویجی پرапت کرنے کا راستہ ہے لیکن ایشور اور آتمہ کے استیدو کے ویروض میں آیا تھا براممن واد کے ویروض میں ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہو جائے گا سی ہمارے پاس ہو جائے گا سب 79 کا option چیک کیجئے کیا ہو گیا 79 میں بیٹا کہہ تناو لے رہے ہو جیون میں کتنا گم ہے تمہارا گم تو بہت گم ہے اے کا ایک بی کا چار سی کا دو اور ڈی کا تین ٹھیک تو ہے کیا ہے اے بی سی ڈی یہاں لکھا ہے سیکنڈ میں لکھا ہے اے بی سی ڈی اے کا ایک سی کا دو بی کا چار تو بی کے جگہ پر چار آرہا ہے صحیح ہے چلو اگلے پر چلتے ہیں اچھا پھر بتانا چاہوں گا ائر فورس نیوی آئی سی جی دھماکے دار لیبل پر بی کا تین ہے ارے پگلو ارے بے کوفو بی کا تین نہیں ہے آپ یہ جو آپ کے دماغ میں جو سوچ وکسط ہو گئی ہے نا کیا سوچ وکسط ہو گئی ہے کہ سر ہمارے پاس اے بی سی ڈی ہمیشہ آگے ہی آتے ہیں نہیں آتے ہیں بیٹا اے بی سی ڈی اس وار پیچھے دے دیے گئے ہیں اور ایک دو تین چار آگے لکھ دیے گئے ہیں ارے رے رے جائے یو پی ایس سی بولتے منہ چلو چلو بتائیے گا where did the french east india company first establish its factory in india اچھا french east india company کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے اس نے اپنی پہلی factory کہاں پر استعپت کی تھی یہ پوچھا جایا ہے تو french east india company نے اپنی پہلی factory کہاں پر صورت میں استعپت کی تھی کالورٹ کے نیترت میں french east india company کی استعپنا ہوئی تھی پہلا کار کھانا صورت میں اس کے بعد دوسرا کار کھانا ہمارے پاس کہاں پر موسیلی پٹنم میں پھر francis martin آئیں گے جو pondicherry کی استعپنا کریں گے اور pondicherry کو ہمارے پاس ایک francis کیندر کے روپ میں وقفت کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پہلا factory صورت میں دوسری factory موسیلی پٹنم میں اور اس کے بعد کیا کریں گے pondicherry کی استعپنا کس نے کی ہے francis martin نے کی ہے ٹھیک اور کالی کٹ کس کا ہے پرتگالیوں کا ہے پرتگالیوں کا کالی کٹ ہے حالانکہ آگے چل کر کالی کٹ پر ہمارے پاس francis کا بھی قبجہ دیکھنے کو ملتا ہے چمبل کا کار کھانا ارے بیٹا ڈمپل مت ہو چمپل آگلا کوشن ہے کس چول شاشک نے شیلنکہ کے اوپر بھارت پر ویجیہ پرابت کر اسے اپنا سامراج کا ایک پرانت بنایا تھا شیلنکہ کے اتری بھاگ پر کبجہ کیا تھا لو منہ شیلنکہ کے اتری بھاگ پر کبجہ کرنے والا کون تھا ویری گوڈ شیلنکہ کے اتری بھاگ پر کبجہ کیا تھا راجیندر چول نے ہے نا اور راجیندر چول نہیں راجراج چول نے راجیندر چول نے تو پورا جیتا تھا اور پورا جیتنے کے بعد کیا لکھا تھا ماموڈ چول منڈلم جو اس کی رازدانی ہوا کرتی تھی انورادہ پورم اس کا نام بدل کر کیا کر دیا تھا ماموڈ چول منڈلم کر دیا تھا ٹھیک بیسکلی اگر ہم کہیں چول ڈائنی ایسٹی شیو دھرم سے سممند ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نٹ راج کی جو پرتما ہے وہ اس میں ہمارے پاس سب سے مہت پور دیکھنے کو ملتی اور حال فلال پہ سنگول جو کہ چولوں کا راج دنڈ ہوا کرتا تھا وہ بھی کافی چرچاؤں میں رہا ہے راج اندر چول نے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو راج راج شور یا پھر جسے کہا جاتا ہے برہ دیش مندر کا نرمان کروا یا ہے کہا پر تنجابور میں یا تنجور میں ٹھیک جب کی پرانتک چولہ فرسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا اتر میرو ابھیلیک دیکھنے کو ملتا ہے اور اس اتر میرو ابھیلیک سے ہمیں کیا پتہ پڑتا ہے بولہ سر لوکل ایڈمنیسٹریشن اس تھانی سو شاشن کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور جس کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنچائتی راج ویوستہ بھارت میں اس تھا پتہ ہوئی تھی کس کے بارے میں پنچائتی راج ویوستہ اس تھا پتہ ہوئی تھی بھارت میں کلیر جلدی کرو سو کوشن ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے آرے چنتہ کیوں کر رہی ہو پورے سو کروا کے جاؤں گا مت گھبراؤ اس ٹیٹمنٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی انٹرو دا ڈیول ڈائی ارچین دا سینٹر بلکل سی بھارت شاشن ادنیم انیس سو پیتیس نے کیندر میں دوید شاشن کی اصطح اپنا کی تھی سی سی پرانتوں کو پرانتی سو پردان کی گئی تھی سی سی سر اب دیکھتے ہیں کیا پرانتوں کو پرانتی سو پردان کرنا کیندر میں دوید شاشن کا کارن ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ ضروری تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بلہ سر دون و و یکتگت روپ سے سہی لیکن اس پشتی کرن پر نہیں ہے کیونکہ ڈائی ارچی رول کی اس تھاپنا کے پیچھے کا مکھ ادیش یہ تھا کہ سر کچھ ادھکار بھارتیوں کو دیے جائے اور کچھ ادھکار انگریج اپنے پاس رکھے یہ ادیش تھا تو کیندر میں کی گئی تھی تو کیندر میں انگریج نے کچھ ادھکار اپنے پاس رکھے تھے اور کچھ ادھکار بھارتیوں کو دے دیے تھے ٹیک اس کے کارن explanation یہ correct نہیں ہوگا سر کیا exam postpone ہو جائے گا میں بیسے ہی بہت خوش رہتا ہوں بہت اس تاہوں مت اس آیا کرو مجھے پہلی چیز تو ہو نہ ہوتا تو ہو جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر exam postpone ہو بھی جائے گا پھر بھی exam time پر آپ یہ ہی بولو گے سر کیا exam postpone اور آگے ہو سکتا ہے سر مجھے بیس دن اور مل جائے نا سر مجھے آ جائے تو وہ بیس دن کبھی کسی کے ختم نہیں ہوتے ہے یاد رکھ نا تو وہ بیس دن ابھی ہی یوز کر لو چلو آگے بڑھتے ہیں پراجین بھارتی پورانک سروت کے انسار سرو بھی ایک کیا تھی منو کام نا پون کرنے والا برکش تھا نہیں اس کا نام تھا کل برکش کل برکش تھا چلو ہٹاؤ ایک گائے کے روپ میں کھجانا برمانڈی مہا ساگر منتن سے آئی تھی بلکل سرو بھی ایک گائے تھی جو کیا تھا بھول سانگنی رشی تھے جو پرش رام کے پتا تھے ان کے پاس یہ سرو گائے ہوا کرتی تھی اور ایک بار ایک راجہ تھا لوکل مطلب کے بہت خطرناک تھا آپ نے پرانوں میں سناو سہستر آرجن جسے سہستر باہو کہا جاتا ہے جس نے راوڑ کو بھی ہرائیا تھا اور صاحب ایسی یہ گائے یہ گائے تو راجی کے پاس ہونی چاہیے اس برام کے پاس کیا کر لیے تو سہستر آرجن نے وہ گائے چھین لی تھی ان کے پتا سے اور پتا کی ہتیا کر دی اس کا بدلہ لیا پرش رام نے شیو کی تپس کر کے فرسے کے جریعے اور پرش رام نے بدلہ لینے کے بعد سہستر آرجن کی ہتیا کر دی اس کے بعد بھی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جب ماتا پتا کی ہتیا پرش رام نے کی اس کے بعد اپنا فرسہ سمدر کی اور فیقہ اور سمدر کچھ دوری تک پیچھے ہٹ گیا اور وہ جگہ آج ہمیں کیرل کے دھنوانتری دورہ دوا تیار کرنا انہوں نے کیا کیا تھا دھنوانتری نے ہمارے پاس دھاتو وں سے علاج کی دھاتو وں سے علاج کی تقنیق کا وکاس کیا تھا اور وکسط کی تھی اور اگر ہم بات کریں پراشین کال میں دھارم سمار کے دورہ اس کا کون نہیں جانتا ہوگا اس کے پیچھے تھے تم سب لوگ پاگل ہو سوم رس جو نشیلہ ہوتا تھا ہے نشیلہ نینو والے ہے نا فلو کا رس ہوتا تھا جو موجونت پروت پر ملتا تھا ٹھیک فلو کا رس کی جگہ پر اگر یہاں پر یہ لکھ دو گے بیل و لتا نووے منڈل میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو باونہ جاگ گئی بچوں کی چنتہ مت کرو بیٹا بہت ملتا ہے دیفینس میں بہت ملتی ہے خوب پی دم سے پی نا حالانکہ گلت ہے نہیں پی نا چاہیے سواستہ خراب ہوتا ہے میں سمرتن نہیں کرتا ہوں اسطان کے انسار ہے اب مال لو کہ آپ کا پوسٹنگ ہی لدھاک والے ریزن میں یا پھر شیعچین میں ہوگی تو وہاں تو پینا پڑے گا وہاں پر آپ کی پندتائی کام نہیں آئے گی وہاں پر پینا پڑے گا نہیں تو نپٹ جائیں گے ہاں نا ہاں گے ہمارے پاس کس کی عدیقشتہ میں تھی بی 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 دیکھئے بیٹا سدس سے کون تھے جنہوں نے یہ پرستاؤ رکھا تھا یہ پرستاؤ رکھاتا جواہر لال نہروں نے کس نے رکھاتا یہ پرستاؤ کس نے رکھاتا جواہر لال نہروں نے رکھاتا اس کے بعد ہمارے پاس کیا دیکھنے کو ملتا ہے جھنڈا سمیتی آئی جھنڈا سمیتی کے جو ہیڈ بنے تھے پہلے راجین پرشاد تھے بعد میں اس کے ہیڈ ہمارے پاس کون جے بی کرپلانی کو بنا دیا گا کیونکہ راجین پرشاد سمویدان سبا کے ہیڈ ہو گئے تھے ہے نا اور اس جھنڈے کا نرمان جس نے کیا تھا وہ تھے پنگلی وینکیہ کس نے کیا تھا پنگلی وینکیہ نے اس جھنڈے کا نرمان کیا تھا کلیر ہمارا تو صحیح ہے بہت بڑی بات ہے بیسے یہ سب کا صحیح نہیں ہوگا اچھا اللہ کا صحیح بتانا صحیح تھا یا تکہ لگایا تھا یہ بتاؤ اگلا کوشن دیکھتے ہیں ویدک کال میں ایک سبھا تھی سبھا اور سمیتی دو سنستائیں ہوتی تھی ایک ہوتی تھی سبھا اور دوسری ہوتی تھی سمیتی سبھا اور سمیتی دو سنستائیں ہوتی تھی اچھا سبھا ہمارے پاس کیا ہوا کرتی تھی بتائیے گا گاؤں کے پیشے ور پرشو کی سنستاتی رویل کوٹ ہوتا تھا منتری پرشد دعا کرتی تھی یا راج کے سبھی ناغرکوں کی راستی سبھا تھی تو یہ نیشنل اسیمبلی ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے کیا نیشنل اسیمبلی جبکہ سمیتی ہمارے پاس کیا ہے راجہ راجہ کی منتری پرشد تھی کمیٹی کلیر اگلے پر چلتے ہیں اگلا کوشن نیشنل کت میں سے کون دو سیویل سیوک ہیں جنہوں نے بھارت کے سمویدان کو تیار کرنے میں سمویدان سبھا کی سہائتہ کی تھی کون سے دو سیویل سیوک ہیں اللہ دی کرشن سوامی آئی انگر نہیں تھے سماس سے بھی تھی تو یہ گیا بی این راو بی این راو تو تھے صاحب کم منشی کم منشی بھی نہیں تھے یہ ون مہود سب سے سمبھن دیتے تو کون ہو جائیں گے سی ہو جائے گا بی این راو اور ایس این مکھر جی بی این راو اور ایس این مکھر جی ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں جو سیویل سیوک تھے اگلا کوشن ترکی شاشن کی درشتی میں التتمش کا سب سے مہت پون یوگدان کیا ہے اچھا التتمش ہے نا ترکی رول اسطح پت کیا تھا سب سے مہت پون یوگدان ونشوادی شاشن کی اسطح پنا کی کہاں سے کر دی نہیں تو کتبودی نیوک کے بیٹے کے انڈر میں رہتا نہیں ہے ٹھیک وہاں بھارت میں سکہ جاری کرنے والا پہلا مسلم شاہ سکبنا کس نے کہہ دیا گوری نے جاری کی ہے تیبک نے جاری کی ہے نہیں ہے ہٹاؤ رازدھانی بنایا ہاں دلی سلطنت کو رازدھانی بنایا اس نے اکتہ پرنالی تو دلی سلطنت کو رازدھانی بنانا ترکی شاشن کے انترگت کہاں سے آتا ہے ٹھیک تو اس نے کیا کیا تھا ترکی شرول کے انترگت اکتہ ٹریڈیشن کو لے کر آیا تھا کیا آیا تھا اکتہ پرنالی کو لے کر آیا تھا اور اسی کا فائدہ ہمارے پاس کسے ہوگا ملاصر بھارت میں سامنت وادی پرتھا ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے دلچالی سا ترکے چہلگانی جیسے سمپدائیوں کی اس نے ستھاپنا کی تھی آگے چلتے ہیں نیم لکھت نیم نیفدہ ریویل ہوں فاؤٹ اگینس دہ برٹیش این دہ بیٹیش این دہ بیٹل آف چنہارٹ این دہ کورس آف دہ ایٹین فیپٹی سیون ریوال چنہارٹ کی لڑائی جو ہوئی تھی تیز جون اٹھارہ سو ستہاون کا سمیں ہے کس نے کی تھی سی منگل پانڈے نے جی نہیں یہ کی تھی ہمارے پاس برکت احمد نے جسے کہا جاتا ہے احمد اللہ شاہ ہیک پانچ جار سینکوں کے ساتھ یہ لڑائی کی تھی لکھنو کے پاس ہینری لورنس کے خلاف ہیک تو ہمارے پاس کیا ہے احمد اللہ شاہ کب ہوئی تھی یہ لڑائی بلہ سر تیس جون کو ہوئی تھی تیس جون اچھا چنہٹ ہے کہاں پر بلہ سر چنہٹ ہے لکھنو کے پاس ٹھیک اچھا کس کس کے بیچ پہ ہوئی تھی بلہ اس ٹائم پہ انگریز تھے کیپٹل لورنس لورنس کلیر پانچ جار سینک تھے ان کے پاس اور پانچ جار سینکوں کے دم پر ہی لنکا لگا دی تھی اگلا کوشن باد کے مغل بادشاہوں کا صحیح کالان اکرم استعپت کیجئے بھائی سب باد کے مغل بادشاہ ٹھیک تو اورنگ جیب کے باد آ جائیں گے اورنگ جیب کے باد کون آیا ہے بہدر شاہ پرثم آئے ہیں چلیے صاحب بہت بڑی بات ہے بہدر شاہ پرثم یعنی کہ یہ پہلے نمبر پر ہوں گے ڈی غلط ہو گیا اوکے بہدر شاہ کے بعد ہمارے پاس کون دیکھنے کو ملتے ہیں بولا بہدر شاہ کے بعد ہمارے پاس جہاں دارہ جہاں دارہ کے بعد فرق شیال اور محمد ساہ رنگیلا ہلا جہاں دارہ جہاں دارہ بہدر شاہ کے بعد ہے چلو اوکے تو ڈی چار بھی ہو جائے گا رائٹ آنسر اور اس کے بعد کون آ جائے گا فرق شیال پھر محمد شاہ رنگیلا اوکے آگے چلتے ہیں دس کوشن بچے ہیں ہاں دس منٹ دس کوشن پھٹاک سے بتاؤ نم لکت میں سے کس نے سترہ سو ترانوے بنگال پرماننٹ سیٹلمنٹ سترہ سو ترانوے لارڈ کارنوالے سے اس تھا ہی بندوبار جسے کہا جاتا ہے جمیداری ویوستہ ہاں کیا تھا اس میں کچھ نہیں تھا کھتم ٹاٹا بھائے بھائے اوکے آگے بڑھتے ہیں اگلا تیمور کا آکرمن کس کے شاشن کال میں ہوا تھا تیمور لنگ تیمور لنگ چنگیز خان نہیں چنگیز خان منگول تھا یہ تیمور لنگ کا آکرمن ہے تیمور لنگ کا آکرمن ہمارے پاس تگلک ونش کے انتم شاشک تھا نصر الدین محمود تگلک اور اسی کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا تھا بولا سید ونش کی ستھاپنا ہوئی تھی کس نے کی تھی بولا کھجر خان نے کلیر اور کبھی بھی اپنے آپ کو راجہ گوشت نہیں کیا تھا اوکے چلو آگے بڑھتے ہیں سر اے کے بارے بتاؤ بیٹا گیا سدین تلک ابو بکر تگلک فیروش شا تگلک محمد بن تگلک یہ سب تگلک ڈائنیسٹی کے راج آ رہے ہیں اگلا اٹھارہ سو اکیابن میں کلکتہ میں اسطحفت مکھے روپ سے بھارتی جمیدار ہیتوں کا پرتنیتو کرنے والے پرمکھ سویکشک سنگ کا نام کیا ہوا کرتا تھا اٹھارہ سو اکیابن میں اکتیس اکٹوبر کو اس کی اسطحفنا ہوئی تھی جس کا نام ہوا کرتا تھا لینڈ ہولڈر سوسائٹی ہے کیا اس میں بلکل ہے بھومی دھارک سوسائٹی کیا ہوا کرتا تھا لینڈ ہولڈر سوسائٹی اور اس کے پہلے ادھیکش بنے تھے رادھا کانت دیو یہ وہی رادھا کانت دیو ہے جنہوں نے دھرم سبا کی استحاپنا کی تھی آرلی سماج کے ویروض میں ہے نا کلیر اوکی آگے بڑھتے اگلا کوشن اکتہ شبد کا تات پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے بتائیے منہ منی پتوہ اور پتوئیوں اکتہ شبد کا مطلب کیا تھا اکتہ پینشن کے نام کے روپ میں بھومی دینا نگت بیتن کے بدلے بشیش راجت سو اریکشن کرنا یا پھر ایک پرشاشنک انودان ہوا کرتا تھا یا اس تھانی سرکار ہوا کرتی تھی ارے اکتہ مطلب جمین دے دی ایک چھتر دے دیا تو کیا دے دیا نگت بیتن کے بدلے انہوں نے ایک کیا دے دیا پرٹیکولر ایریا دے دیا کہ اس پر راج کرو یہاں سے ریونیو بسولو ریونیو بسولنے کے بعد کچھ مجھے دو کچھ تم رکھو دونوں مجھے کریں آگے جن کے ویروض میں 1928 میں نہرو ریپورٹ آئی تھی بلکل مجھے ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں کون آئے تو 1927 میں بتاؤ توڑا سا آپ بھی آج اسی طریقے سے دیکھنا سر کو تو ویسے ہی لگیں گے کس سما صدارق نے 1866 میں مہار میں ودوہ پنر ویبا کو پروسائد کیا تھا مہار میں 1866 میں ودوہ پنر ویبا سنگ بنایا تھا وشنو شاستری پنڈت نے ہے نا ہاں کلیر بلکل سر سائیمن کمیشن سر جان سائیمن آ چکے ہیں تو آج کے لیے اپنی ککشا کو یہی تک رکھتا ہوں پانچ کوشن اور ہیں انہیں کل کی کلاس میں ہم لے لیں گے اور کل جیسا آج آپ نے بولا کہ سر لکھ لائے کر سی ڈی ایس کے پیچھے سی لکھ لاؤں گا کلیر تو آج ککشا کو یہی تک رکھتا ہو لیکن بتانا چاہوں گا کہ اپنا آنے والا ہے اٹل بیچ تین تاریخ تین اپریل گیارہ بجے یعنی کل تو اس کو جرور آپ رکمنڈ کیجئے جو بھی آپ کے جان پہچان والے ہیں اور یہ چھے بجے والی کلاس کو بڑے ہلکے میں لے رہی ہو فری فوکٹ کے نمبر دیکھ جاتی ہے بائیلوجی کی کلاس ہے نا بہت آسان کوشن آتے اور ایک ب doub ب ر arriving آپ کوشن aneously ب ب